السلام علیکم ایسے ہیں آپ سب لوگ یہاں پہ بس ابھی ہم لوگ عشاء کی نماز ادا کر چکے تھے اور ابھی بس جوانا ہم لوگ واپس نکل رہے تھے تو جب ہم لوگ باہر آئے تو یہ اتنا خوبصورت یہ جوانا منظر لگ رہا تھا رات کے ٹائم تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ تھوڑی سوی جوانا ہم لوگ ویڈیو ہی بنا لیں اتنا سکون آتا ہے اس جگہ پہ تو یہاں سے تو واپس جانے کا دل ہی نہیں کرتا لیکن ٹائم ہی اتنا شارٹ ہوتا ہے بس کہ جلدی جلدی بس ہم لوگ جوانا آتے ہیں زیارت کی نماز وغیرہ پڑی اور جانے جی واپس جانے کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں مرشاللہ اتنا خوبصورت یہ جوانا منظر لگ رہا ہے اس ٹائم پہ اتنی یہ پرسکون جگہ ہے کہ بس دل کٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم جتنا ہو سکے بندہ یہاں پہ گزارے لیکن ٹائم اتنی جلدی گزر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ابھی بس ہم لوگ جو ہے نماز کے بعد نکلے تھے اور جا رہے تھے ہم لوگ کہیں پہ چائے ڈونڈنے کھانا ہم لوگ کہا چکے تھے اور ابھی چائے کے شدید طلب ہو رہی تھی اور کہیں پہ چائے نہیں مل رہی تھی اور یہ جو بوفیاں بگر ہوتے ہیں مجھے ان کی چائے بلکل بھی پسند نہیں ہے کیونکہ ان کی چائے ہوتی ہیں اس سے تو بلکل بھی سردر نہیں جاتا اور بس ابھی ہم لوگوں نے پھر جو ہے نماز پہ میں نے دیکھا کہ کہیں پہ ایڈ گیٹ کو ہمیں کیفے مل جائے تو ہم لوگ وہاں سے چائے لے لیں تو پھر جو ہے ایک کیفے نظر آیا ماما روٹی کیفے اور وہ کسی مال میں تھا اور زمل کو مال بھی جانا تھا تو ہمارا جو ہے نا وہ دونوں کو ہم ایک جگہ پہ ہو گئے تو بس پھر ابھی ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ مال کا مائپ لگایا اور بس جلدی جلدی جو ہے نا ہم لوگ مال پہنچ جائے تاکہ جو ہے نا جائے والی شاپ جانا وہ کھلوس نہ ہو جائے تو ابھی بس ہم لوگ یہاں پہ بہن چکے ہیں تو چلیں انشاءاللہ اندر جا کے دیکھتے ہیں موسیقی یہاں بھی بس ہم لوگ اوپر پہنچ گئے ہیں فوڈ کوٹ میں کیونکہ بھاکی سارا مال تو نیچے سے کلوس تھا کوئی بھی شاپ اوپن نہیں تھی تو بس یہی تھا کہ جلدی جلدی سے چائے مل جائے اب بس ازبان جو ہے نا وہ چائے لے کے دیں گے مجھے اور اس کے بعد پھر وہ زمل کو لے کے پلے ایریا میں جائیں گے تاکہ تھوڑا سا یہ بھی انجوائی کر لے تب تک میں اپنی چائے انجوائی کروں گی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ واپس نکلیں گے کیونکہ اور ریڈی یہ آئی تنک ایلیون پی ایم کا ٹائم تھا تو بس یہی تھا کہ جو ہے نا زمل بھی تھوڑا سا انجوائی کر لے اس سے بہلے کہ وہ لوگ جو ہے نا مال گلوز کریں ورنہ پھر یہ جو ہے نا ہمیں تنگ کرتی رہے گی موسیقی یہاں بھی بس ہم لوگ واپس نکل رہے تھے اور زمل کو یہاں پہ یہ نا بلونز نظر آگئے اور یہ ایپل بھی سا آئی تنک یہاں پہ کسی کی برڈے تھی اور زمل نے بس یہاں پہ شور مچایا ہوا تھا کہ مجھے بلونز چائیں گے ہم لوگ اس سے بس یہی کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا آو باہر چلتے ہیں باہر سے آپ کو بلونز لے کے دیتے ہیں لیکن بس بچوں کو کون سمجھا رہے تھے یہ اہد مونٹین ہے اور رات کے ٹائم پہ یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا تو بس یہ ہے کہ آپ کو مدینہ میں جو ہے وہ دوسرے سٹیز کی طرح نہ تو اتنا شور جو ہے نا سننے کو ملتا ہے اور نہ ہی افراد افری ہے اتنی لوگوں میں لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ آکے ایک الگ ہی جو ہے نا سکون آپ کو ملتا ہے اور بس جو ہے نا دل نہیں کرتا اس سٹیز سے جو ہے نا واپس جانے کو لیکن بس یہ ہے کہ شور ٹائم کے لیے بس چھٹیاں ملتی ہیں اور وہی بس دین چار دن کے لیے آپ لوگوں نے آنا جانا کرنا ہوتا ہے تو جلدی جلدی بس ٹائم گزر جاتا ہے ابھی بس ہم لوگ اپنے ہوتل کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد پھر افرچہ کی نماز کے بعد ہم لوگوں کو واپسی کے لیے نکلنا تھا اور مدینہ سے دمام کا جو سفر ہے وہ میکسیمم جو نا وہ سکسٹین آرز کا ہے تو ہم لوگ تھوڑا سا رکھتے ہیں سٹی کرتے ہیں نید آگئی تو نید بھی تھوڑی سی جو نا وہ پوری کرنی ہوتی ہے کھانا بھی کہیں پہ رکھ کے کھانا اور بس اس طرح سے جو نا میکسیمم میں سترہ سے اٹھارہ گھنٹے لگی جاتے ہیں واپس آتے آتے ہیں تو پھر جو ہزبن ہیں ان کا ریسٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو بس یہ ہے کہ ابھی جا کے ہوتل میں تھوڑا سا سٹیک کریں گے ریسٹ کرنے کے بعد پھر ہم لوگ انشاءاللہ صبح صبح نکلیں گے تو نیکس لوگ میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی